اسلام علیکم ویئرز ویلکم تو آر یوٹیوب چینل ریزلی ویلوگز آج ہمارا یہ توڑا سا نقصان ہو گیا ہماری دو بھیڑے مر گئی ہیں اور ایک مرنے والی تھی اس کو ہم نے جو ہے زبا کروایا اور ایک بھی اور زبا کروانا ہے جی بھٹی صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ علی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بھٹی صاحب یہ کیا ہو گیا سر یہ آج ہمارا بہت نقصان ہو گیا یہ ہم نے اپنے شوق کے لیے کچھ جانور پالے گئے تھے اور یہ ہم اس کو قربانی کے لیے کچھ بچے کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کو ہم پال کے اپنی قربانی خود ہی کیا کرتے تھے اور ان میں سے اس قربانی پر بھی ہم نے چار پانچ بھیڑے ایسی ہیں جو ہم نے قربان کی ہیں لیکن آج کی جو اس ویڈیو میں ویڈیو بنانے کا سپیشل مقصد ہے تمام فارمر لوگ یا جو بھی جن کے گھروں میں بھیڑے ہیں یا جن کے گھروں میں بکرے ہیں جانور ہیں ان کے لیے خصوصاً یہ پیغام ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کو ہم بتا سکیں تھوڑا سا کیونکہ ہمارے تو چلو نقصان ہو گیا لیکن جو آئندہ آنے والے ہیں یا اور لوگ ہیں وہ نقصان سے بچ سکیں جیسا کہ آپ کو ہم دکھائیں گے ابھی یہ کھرلی میں پٹھے پڑے ہیں ان بکریوں کے جو ہم بھیڑوں کو زبا کر رہے ہیں یہ جیسے دو بھیڑیں یہ مرینی ہیں یہ پریگننٹ تھی بیڑیں اور ان میں سے ایک بیڑ ہے جس کا بچہ بھی ون منت کا تھا وہ بھی اب اس کے اردگرد پھر ہی جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اگر نقصان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہے لیکن یہ اس کو کتاہی بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یہ لوگوں کی کتاہی ہے اب آپ کو ایک چھوٹی سی بتانے لگا ہوں یہ علی صاحب یہ تھوڑی سی پچر اس کو view کیجئے گا یہ وہ پٹھے ہیں اس کو مکعی بولا جاتا ہے یہ مکعی ہمارا جو ادھر لڑکا رکھا ہوا ہے بائیو مین جسے بول لیں یا جسے ہم چوکی دار ٹائپ کہہ لیں وہ ہماری یہ چھوٹے چھوٹے کام بکروں کے جانوروں کے پٹھے وغیرہ لے کے آتا تھا وہ کل اس کو پٹھے لے کے آیا جب کل لے کے آیا تو یہ سارا دن یہ کھاتی رہی ہیں ایکچلی یہ نہ انہیں کوئی سامپ لڑا ہے نہ انہیں کسی قسم کی کوئی بیماری ہوئی ہے نہ انہیں گرمی لگی ہے صرف اس وجہ سے یہ ہوا ہے کہ یہ فارمر جو کاشتکار ہوتا ہے وہ اپنی مکعی کو بچانے کے لیے اس پر سپریہ کرتا ہے اس کو جلدی ٹائم میں تیار کرنے کے لیے تاکہ اب آگے مکعی کا سیزن آف ہو جائے گا اور کوئی اور پٹھے مختلف قسم کے تیار ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے برسین برسین تو گرمیوں میں رکھل ہے اس کے بعد جو مکعی وغیرہ جو بھی ان کے پٹھے آئیں گے تو ان میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر سپریہ انہوں نے کیا تھا زہریلہ سپریہ کہ اس کو کیڑا نہ لگے اس کا اثر پچیس گھنٹے ہوتا ہے پچیس دن تک ہوتا ہے پچیس دن تک ہوتا ہے اس کا اثر اب وہ پچیس دن تک جو اس کا اثر ہے وہ اس زد میں یہ ہماری بھیڑیں آگئی ہیں انہوں نے کھائی ہیں ان کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا پھولتے 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 بند ہونا شروع ہو گیا رات کے کسی پیر میں ایسا ہوا ہے صبح دن میں ہمارا جو چوکی دار ہے اس نے دیکھا ہے اس نے پھر ہمیں کال کی ہم لوگ آئے ہیں دیکھے ہیں لیکن باقی کی حالت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے وہ بھی ہم زبا کروا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں جی وہ پر کسائی آیا ہے وہ زبا کر رہا ہے وہ سامنے دیکھ لیں آپ کسائی زبا کر رہا ہے جو جانور زندہ حالت میں تھے یہ آپ کو دکھاتے ہیں جو مر چکے ہیں یہ پریگنٹ تھی اس نے ماشاءاللہ دو بچے دینے تھے لیکن اللہ کی جو مرضی یہ بھیڑا ہے یہ بھیڑا ہے یہ اس کا بچہ یہ ایک مہینہ پہلے یہ اس کا بچہ یہ اس کا چوٹا سا بچہ یہ دیکھیں یہ آوازیں دے رہا ہے ماں کے پاس جانا چاہ رہا ہے یہ بچہ چوٹا ہے ایک مہینہ بھی عمر نہیں ہوگی بیس پچیس دن عمر ہے یہ یہاں بول رہا ہے کھڑا ہو کے یہ اس کی ماں جو ہے وہ ایک سپائر ہو گیا بڑی صاحب یہ بچے کا کیا بنے گا اس بچے کا سر ایسا کریں گے اس کا ہم ایک چھوٹا سا فیڈر ارینج کریں گے اور سپیشل ادر جو آدمی ہے اس کی ایک ڈیوٹی لگائیں گے ہم تاکہ وہ اس کو دن میں کوئی پانچ سے سات دفعہ وہ اس فیڈر کے ذریعے دودھ پلائے گا باقی یہ ہلکا پھوکا گھاس وغیرہ کھاتی ہے تو وہ اس سے کچھ کمی پوری کر لے گا لیکن ماں کا تو نعمہ بدل نہیں ہو سکتا جو اس نے اس کو دودھ وغیرہ پلانا تھا لیکن ہم توشش کریں گے ڈاکٹ صاحب بھی آئے تھے ابھی ڈاکٹ صاحب نے بتایا ہے یہ سارا یہ طریقہ کار ہوا ہے ڈاکٹ صاحب نے بتایا ہے کہ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ جیسے عام روٹین میں گھر میں بچوں کو جب دودھ پر شفٹ کرتے ہیں تو اس کو سونف چھوٹی لہچی وغیرہ ڈال کے اور اس میں جتنا دودھ اتنا ہی پانی مکس کر کے بچے کو بنا کے دیا جاتا ہے سیم ایسی پوزیشن ہم اس بچے کے ساتھ کریں گے کہ اس کو جو باہر کا گائے وغیرہ یا بھینس کا جو دودھ دیں گے اس کو تھوڑا پتلا کر کے اس میں سونف وغیرہ ڈال کے بوائل کر کے فیڈر بنا کے اس بچے کو دودھ دیا جائے گا بلکی صاحب اس اللہ کی مرضی اب کیا کر سکتے ہیں جو نقصان ہونا تھا جی بلکل اللہ تعالیٰ ہر کسی کو لیکن یہ اس ویڈیو کے اختتام پر چلنے سے پہلے ایک تھوڑا سا مطلب سب لوگوں کو ایک بتانا چاہوں گا کہ تمام جتنے بھی گوڑس فارمر ہیں وہ خدا کے لیے ان چھوٹ چھوٹی چیزوں کو مد نظر رکھیں آج ہمارا نقصان ہے کل کو کسی کا نقصان ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ اتنی لوگوں کو پتا ہو اویرنس ہو کہ ایسا بھی ہوتا ہے کاشت کار کو بھی چاہیے تھا سب سے سپریٹ کی ہے تو وہ پچیس دن تک پچیس دن تک وہ اسے سیل نہ کرے تو لہٰذا اس کے لیے سپیشل ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی ویورز ہیں جو بھی حضرات جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں تو کائنڈلی اس کو اپنے ذہن میں رکھیں یہ سارا ایک پروگرام یہ جس طرح بھی ہے اس کو دیکھیں اچھا لیں جی اللہ تعالیٰ سبر دے ہمیں اور امی امی اور سے ہمارے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ حافظ